مرگ یزید مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جس کربلا سے اسلام زندہ ہوتا ہے اس کربلا کی سرزمین پر میری خوش قسمتی ہے کہ نہ صرف برسغیر بلکہ بین اللہ قوامی شورت یابتہ خطیب اور عالم دین اور ایک بہت ہی بڑے اور اچھے انسان مولانا سید علی رضا رزوی مجھے یہاں دستیاب ہو گئے ہیں اور میری خوش قسمتی ہے کہ کربلا مولا سے آج مولانا صاحب کے ساتھ روبرو انٹرویو ہو رہا ہے آج مولانا صاحب سے ہم کچھ مذہبی باتیں بھی کریں گے اور تھوڑی سی کچھ ہم ایسی باتیں بھی کریں گے کہ جو اس دفعہ زائرین سرزمین کربلا پر نہیں آ سکے ہیں اس میں کیا چیزیں تھیں انوالف اور ایسا ہوا تو کیوں ہوا اور آئندہ کیا ایسا ہوگا اگر ہوگا تو پھر وہ زائرین مایوس ہو جائیں گے جو دیواروں پر ٹکرے مارتے رہے لیکن وہ آشور میں کربلا مولانا نہیں پاہ سکے لیکن ہم کیونکہ آزا کے دن ہیں پہلے ہم مولانا سے ان کی خیریت معلوم کرتے ہیں وہ بہت سارے عشر پڑھ کر پاکستان سے آشور کے دن یہ کربلا مولانا پہنچے آگا صاحب کربلا کی زمین ہے اور میری کیا حیثیت کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں اس سرزمین پہ یہاں تو اگر صرف یہی کہہ دی جائے کربلا تو میرا خالق کئی عشریں گزر جائیں لیکن آپ نے آپ کو یہ خوش نصیب ہوئی پروردگار کی مولا حسین کا اذن حاصل ہوا کہ جو مرکزی مجلس تھی شام غریبہ کی جو ہندوستان اور پاکستان اور پوری دنیا سے جو اردو اور ہندی بولنے والے لوگ یا جو پاکستان اندوستان میں دوسری زوانے بولنی جاتی ہیں وہ جو ممند پہنچے تھے بہت سارے تو پہنچ نہیں سکے لیکن جو پہنچے تھے وہ آپ کی شام غریبہ سنکے انہوں نے آپ کو بہت دعائے دیں تو یہ ایک موزاتی طور پر ایسا ہوا کہ آپ کو ایسی فلائٹ کلیکٹر مل گئی پاکستان سے کیونکہ بہت سارے لوگ تو چارٹر تیارہ کرانا چاہتے ہیں اور وہ چارٹر تیارے پر بھی نہیں پہنچ سکتے کہ آپ نے اشرا پاکستان میں پڑا اور شام غریبہ کی مجلس آپ نے کربلا میں مولا حسین کے روزے کے سامنے پڑی تو وہ آپ کی زندگی میں کبھی ایسا پہلے ہوا ہے یا یہ پہلی دفعہ مولا نے اس دن ملایا آپ کو کہ آپ اس طرح سے آشور کے دن پہنچے بسم اللہ الرحمن الرحیم بچپنے سے ایک حسرت تھی کہ میں آشورہ کربلا میں کروں اور یہ میرا پہلا اتفاق ہے کہ مجھے کربلا مولا کے سرزمین نصیب ہوئی جس میں میں آشورے کی مجلس بلکہ میں جو زیارت کا شوق تھا بس کہ میں زیارت کر پاؤں کہ اگر میری صرف زیارت ہی ہو جائے اثر آشور اور میں کیونکہ فلائٹ کا ٹائم ایسا تھا کہ میں وہاں پہ شبی آشور مجالس پڑھنے کے بعد چلا ہوں اور ڈائریکٹ فلائٹ مجھے نہیں مل رہی تھی کئی کنیکشن سے بہت مشکلوں سے ایک فلائٹ ملی جس میں میں ایسا ایک امید بدھی کہ میں بغداد اتروں اور شاید میں اثر تک کربلا پہنچا اور جب میں دو ڈھائی بجے کے درمیان اثر آشور پہنچا کربلا تو اس زہام تھا بہت زیادہ ٹرافک تھی تو پھر ہم وہی ٹیکسی سے اترے اور پھر پیدل سامان لے کے وہاں سے چلے ایک گھنٹہ تقریب ہمیں لگا ہم پہنچ گئے ہم نے سامان رکھا اور سیدھے میں حرم چلا گیا کہ فاقش نہیں کر لیں میں نے کرنی پہلے زیارت ہو جائے کہ اگر اثر ہو رہی ہے تو میں پہنچ جاؤں پہنچے تو اس وقت قافلے منظر بھی کچھ اور تھا اور پھر تبارج اور سب کا آنا اثر کے وقت تو اس وقت ان نے کہا کہ بھی حرم کے دروازے بند ہو چکے ہیں تو پھر میں پوچھتا تھا کوئی دروازہ کھلو آخر میں انہوں نے دکھایا کہ ایک دروازہ کھلا ہے باب قبلہ وہاں سے ہم اندر گئے تھا اور جب زیارت نصیب ہوئی تو میں سیدھا ہزاری پہ کیا اور زیارت آشورہ آہ اپنے طرف سے تمام اجزار اجزاروں کے والین اور جتنے مؤمنین و مؤمنات اصادار جن سب نے میرے مجارس پہ جرکت کی تھی خصوصاً کراچی کے مؤمنین اور پورے دنیا کے تمام مؤمنین کی طرف سے چاہردہ مسئلہ علیہ السلام کی آہ خدمت میں خاصورت سے سگیتر شہدہ کی خدمت میں زیارت آشورہ کو پڑھا ان کی نیابت میں میں نے پڑھا سب کی اور الحمدللہ وہ زیارت آشورہ آہ کہ جو سکون ملا وہاں پہ گریے کا جو ایک رونے کا کہ جناب سیدھو شہدہ کی بارگاہ میں ایک وہ ہماری حاضر ہے تو آپ نے زندگی میں آشور پہلی دفعہ کیا ہے میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ آشورہ کیونکہ مجال اس کے وجہ سے میں عام طور سے جی 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 آمریکہ میں آشورہ پڑھتا تھا برطانی وغیرہ میں تو وہاں سے آنا پہنچنا سرے وقت بہت مشکل تھا ہے آگا پاکستان سے بھی آنا ایک موضوع سے کم نہیں ہے نہیں اصل میں خالات ایسے خالات ہیں کہ وہاں کے مجلس پڑھ کے اور ایسی آپ کو فلائٹ ملی دیکھیں فلائٹ بھی ملی ویزا بھی لا آپ کو ازن اسے ہو کہتے ہیں ازن ہونا مولا کی درگاہ میں پانچ منٹ میں بغداد ائرپورٹ سے مہارنے کے لئے جبکہ لوگ گھنٹوں تین تین چار چار گھنٹے بغداد ائرپورٹ پہ فسے ہوئے تھے تو ہم پانچ منٹ میں انہوں نے ہمیں فوراں وہاں سے سیمپ لگا کے جبکہ میں آمامہ میں ابا خبہ میں نہیں تھا جی جی میں کرتو شروار میں تھا اپنے کائلے کپڑوں میں بس تو الحمدللہ زیارت ہو گئی پھر حضرت عباس حسن کی بارگاہ میں گئے اور پھر شام غریبان کی مجلس کا جو اتفاق ہوا یہاں پہ ایک آرزو ہوتی ہے کہ ہم صرف زیارت کر لیں بہت بڑی بات ہے لیکن اگر خود مجلس پڑھنے کا موقع ملے یہ بہت بڑا ایک شرف ہے اگر آپ اندر مجلس پڑھ رہے تھے بہرانی جو امام بارگاہ ہے اور اندر ہی کم سے کم کئی سو آدمی تھے لیکن جب باہر کا منظر آپ کو میں کبھی ویڈیو پہ دکھاؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ وہ جو باب قبلہ کے سامنے والی پوری روڈ ہے وہ حالکہ وہ چوکی وغیرہ ہٹا دی ہے پہلے چوکی ہوتی تھی تھوڑا کنزسٹر ہوتا تھا ابھی وہ نارمل تھی لیکن جب آپ کی شام غریبہ ہو رہی تھی آقا صاحب جتنے بھی پوری دنیا سے اہل اردو زبان یا پنجابی یا ہندی زبان کے لوگ وہ باہر کھڑے میں لوگ گریہ کر رہے تھے اور یہ سمجھ لے کہ وہ ایسی ایسی مقبول مجلس تھی کہ باہر جو ہیں وہ جو عراقی ہیں جو دوسرے ملکے وہ بھی حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے پوری روڈ بلوک ہوئی تھی اور پھر مولا حسین کی ذریع آشور کا دین شام غریبہ کی مجلس اور بس آپ نے جتنی دعائیں لیے وہ تو یعنی بی بی اس کے پھر آپ جو مسائب پڑھتے ہیں نا غصب نارمل آپ کے لوگ مسائب میں ایک بڑی گہرائی ہوتی ہے مجھے یاد ہے آپ کا ایک میں نے آن لائن انٹرویو کیا تھا مولا علی کی شہدت پہ تو آپ ایسے رو رہے تھے کہ یعنی میجے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ لگی نہیں رہا تھا کہ ہم ٹی وی کا کوئی پروگرام کر رہے ہیں تو وہ جو آپ کے اندر کی کیفیت تھی وہ بی بی سیادہ قبول کی اور انہوں نے اپنے بیٹے ہی کا اذن دیا کہ آپ ان کی شہدت کی اور شام غریبہ کی مجلس پڑھیں آقا آپ تو پہنچ گئے بہت ہی آسانی سے پہنچ گئے اس دفعہ کچھ ایسے صورتحال تھی کہ میں خوچ جانتا ہوں پہنچی دفعہ ہم کرونا کے وجہ سے نہیں آسکیں وہ کیا کیفیت تھی کہ پوری مناجات لکھ دی میں نے آٹھ دس بند کی تو آگا صاحب اس دفعہ یہ ہوا کہ پیسے بھی تھے لوگوں کے پاس ارادے بھی تھے لوگوں کے پاس لوگوں نے چھٹیاں لیوی تھی ویزا کے پرابلم آ گیا سات دن کا ویزا پھر وہ بھی اینڈ وقت پہ یعنی بلکل انہوں نے انانس کیا کہ اب یہ فلائٹیں ہیں آپ جا سکتے ہیں بہت سارے کاروان والوں نے فلائٹیں بک کر لی تھی ایڈوانس میں پورے چارٹر تیاریں ہائی جیک ہو گئے تھے پاکستان سے میں معذر چاہتا ہوں کہ میں اس کو سیاسی انٹرویو نہیں کرنا چاہ رہا لیکن آگا صاحب زیادتی تو ہوئی ہے کہ جنہوں نے جو بڑے پیسے والے کاروان والے تھے انہوں نے پورے پورے جہاز ہائی جیک کر لی ہے اور بعد میں اس کو بیچا وہ ڈیفینس اور کلفٹن کے لوگ آسکے وہ جو ملی لانڈی کرنگی کے ایک مضافات میں رہنے والی خاتون وہ پنجاب کی وہ جو فیملیاں جنہوں نے پورے پورے سال بیسیاں ڈال کے پیسے جمع کیے تھے وہ کچھ ویزے کے وجہ سے نہیں آئے اور کچھ وہ ٹکٹ نہیں ملے اس وجہ سے نہیں آئے تو آگا ایز انسان آپ کیا کہیں گے کہ جو یہ کیا ہوا یہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے دیکھیں گے گزشتہ برس بھی ہم نے جو میٹنگ کی تھی پی ٹی آئی کے پاکستان کی اس وقت موجود حکومت کے ایک منسٹر ہے اور الحمدللہ میں جب اس سال گیا ہوں تو مجھ سے اکثر جو لوگ اس وقت آفلہ سالار موجود تھے انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اس میں تقریباً زیادہ تر مسائل حل ہو گئے انہوں سے یہ ایک دو مسائل باقی ہیں ابھی آج ہی ملاقات ہوئی حرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں میں نے حرم کے جو متولی ہیں شیخ مہد اور انہوں نے کہا کہ اور بھی قافلوں نے ہم سے شکایت کی ہے لیکن شفاہی یعنی آہ زبانی شکایت کی ہے تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ اگر ہمیں لکھ کر تحریری طور پر ایک شکایت کریں کہ یہ ایک ہفتے کی زیارت جو ہے وہ آہ ناکافی ہے نا ممکن ہے آقا ہاں نا ممکن ہے بہت سائے لوگ ایسے انہوں نے زیادی مولا حسیر مولا آباس کی زیارت کے وقت چلے گئے اور بہت سی زیارت ان کی رہ گئیں لیکن وہ کچھ نصیب تھے کہ چلیں انہوں نے آج شکا ہاں کر لیا وہ جو پاکستان میں سر پٹکتے رہ گئے دیواروں میں آجا اب تین چار مسئلے ہیں پہلا تو ہے خود ائرلائنوں کا وہ بھی انشاءاللہ لوگا دوسرا کرونا کا تھا وہ کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں تھا تیسرا تھا خود آتبا کی طرف سے عراق کی طرف سے صرف سات دن کا آہ ایک شرط جس میں سفر بھی شامل ہے کہ آپ چھے دن کے اندر زیارت کریں اور واپس چلے جائیں خصوصا وہ بھی پاکستانیوں کے لیے چوتھا مسئلہ تھا خود کچھ جو ویزے کی کیفیت تھی جس طرح سے کہنے کی ائرلائنوں سے سب کچھ آپ کو جو زمانت دیں کہ آپ واپس چلے جائیں گے اور پھر اگر نہیں جاتے اور تھوڑا ایک ایک دن کا پچاس پیاس ڈالر جہاں جرمانہ تو یہ تمام مسائل مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پہ بات کی ہے اور انشاءاللہ ہم تحریری طور پر ایک ان کو وہ اپنی گزارش پیش کریں گے کہ بھی یہ اس میں مسائل ہیں اور انہوں نے ہمیں یقین دہانے کر آئی ہے کہ ہم نے حرم کے جو متولی ہیں ان سے اور جو وزارت خارجہ ہے عراق کی ان سے بات کی ہے جو اس مسئلے کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا اربین پہ ہے کچھ ایسا کوئی ان کا کوئی پولیسی کے اربین پہ مومنین جو نہیں آسکے آشورہ پہ وہ اربین پہ آ جائیں ہم نے ابھی ایک انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ اب ہمیں تحریری طور پر فوراں پیش کریں یہ درخواست اور اعتراض تو ہم اس کو لازمان پراریٹی بیسز کے اوپر حل کرنے کوش کریں گے اور وزارت خارجہ سے بات کریں گے کہ اس قانون کو تبدیل کیا جائے تو یہ حرم کی طرف سے نہیں ہے انہوں نے ہمیں یقین دہانے کر آئی ہے کہ حرم کے متولین ایسا کو قانون نہیں کہا بلکہ یہ وزارت عراق کی جو وزارت ہے انہوں نے حکومت کی طرف سے یہ قانون بنایا گیا ہے اور حکومت خجہ حرم والوں نے خود کہا ہے کہ ہم نوٹیفائی کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ یہ ایک ہفتے کی زیارت نہ کافی ہے اور یہ جو جرمانے رکھے گئے ہیں اور دوسری طرف سے جو کچھ اور مسائل ہیں وہ پاکستان میں بھی ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں دوبارہ واپس دو دن یعنی پرسوں واپس جا رہے ہیں تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی بات کریں گے دوبارہ ہمیں امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا آگا کچھ جو پاکستانی پاسپورٹ اور انڈوستانی پاسپورٹ سے ہٹ کے جو ہم لوگ یورپ کے لوگ تھے امریکہ کینریڈا کے یوکی کے لوگ تھے ان کو انہوں نے کہا خوش ہی یہ دلائی کہ آپ کو ہم نے دو 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 مہینے کا ویزا دے دیا ہے لیکن آگا صاحب جیسے کہ میں خود ہوں میں آئے ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے میں خوش تھا کہ دو مہینے کا ویزا ہے ساڑھ دن کا میں واپس چلا جاؤں گا آپ نے دو مہینے یہ ہی رہنا ہے اگر آپ واپس جائیں گے تو پھر دوبارہ سے ویزا لیں گے تو اگر انہوں نے فیسلیٹیز دی تھی تو ان کو پتا ہے کہ بارہ دن پندر دن سے زیادہ انسان نہیں رہ سکتا جو آپ سے ہوتی ہیں اپنے بچے ہیں سب کچھ اور بھی مسائل ہیں تو وہ اگر ٹیکنکلی طور پر یہ ملٹیپل دو مہینے کا کر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو آشور پہ آئے ہیں یا نہیں آ سکیں وہ آرمین پہ بھی آ جاتے اچھا وہ ویزا دو مہینے کا ہے وہ سنگل اینٹری ویزا ہے جی جی ملٹیپل نہیں ہے اچھا اب یہ انہوں نے ملٹیپل ویزے کی تھوڑی فیس زیادہ رکھی ہے لیکن آپ ملٹیپل بھی لے سکتے ہیں آہا یہ ذرا بہت اہم شیزیں ہیں آہا اچھا بہت سے زائرین کو اور ان کو نہیں معلوم ہے کہ ملٹیپل ویزے کی اس کی شرائط الگ ہیں آپ آن ائر لائن جب آپ جا کے دیکھیں گے اور جب آپ ائر پورٹ پہ دیکھیں گے تو وہاں پہ بغداد ائر پورٹ پہ نے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو ملٹیپل ویزا لگوانا ہے تو اس کی فیز دگنی ہے لیکن وہ پھر آپ کو دے دیتے ہیں میرے خیال میں تین مہینے یا چھے مہینے کا وہ آپ کو بتانا پڑتا ہے تین مہینے کا ہے ظاہراً یا چھے مہینے کا